صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم دن میں رات کے مختلف حصوں میں قرآن مجید کی خوب تلاوت کیا کرتے تھے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رات کے وقت اگر مدینہ تیوہ کی گلیوں میں سے کوئی گزرتا تو ہر گھر سے تحجد میں قرآن مجید پڑھنے کی اس طرح آواز آتی تھی جیسے شہد کے مکھیوں کے بنانے کی آواز ہوتی ہے ہر گھر سے لوگ تحجد میں قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے ایک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں تحجد کی نماز پڑھ رہے تھے سہن چھوٹا تھا گھوڑا بھی بندہ ہوا ہے اور چار پائی کے اوپر بچہ بھی سویا ہوا ہے ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ ذرا اونچی آواز سے قرآن پاک کریں لیکن جب اونچا پڑھتے ہیں تو گھوڑا بھی دکھنے لگ جاتا ہے حرکت کرنے لگ جاتا ہے تو ڈر ہوتا ہے کہ یہ بچے کو لات نہ مار دے تو آہستہ پڑھتے ہیں سکون ہو جاتا ہے مگر پھر طبیعت چاہتی ہے کہ میں اونچا پڑھوں پھر گھوڑا بھی دکھنے لگ جاتا ہے پوری رات اسی طرح گزر گئی جب انہوں نے سلام پھیرا اور دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو کیا دیکھا کہ کچھ روشنیاں ہیں جو ان کے سر سے قریب تھیں لیکن وہ دور آسمانوں کی طرف جا رہی ہیں وہ اس منظر کو دیکھ کے حران ہوئے صبح نبی رہی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضر ہوئے اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رات میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا اور میں نے کچھ روشنیاں دیکھی جو مجھ سے دور جا رہی تھی نبی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرشتے تھے جو تمہارے قرآن کو سننے کے لئے آسمان سے اتر آئے تھے اگر تم قرآن پڑھتے رہتے تو مدینہ کے لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے انسان جو کام خود نہ کر سکے کوئی دوسرا کرے نہ تو اچھا لگتا ہے مثال کے طور پہ ہم اچھی تلاوت نہیں کر سکتے تو جو کوئی اچھی تلاوت کرے گا نہ وہ اچھا لگے گا کہ کتنا اچھا قرآن پاک پڑھتا ہے فرشتے قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے سن سکتے ہیں یاد رکھنا فرشتوں میں صرف جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی استعداد دی کہ وہ قرآن پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں انہوں نے نبی علیہ السلام تک قرآن پاک پہنچایا اور نبی علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا دور بھی کیا سنا سنایا بھی سئی صرف جبریل علیہ السلام کو یہ نعمت ملی باقی فرشتے پڑھ نہیں سکتے پڑھنا صرف انسان کو اللہ نے عطا کیا اس لیے جب کوئی انسان قرآن پاک پڑھتا ہے تو فرشتے شوق میں آکے اس کے پاس بیٹھ کے اللہ کا قرآن سنتے ہیں حدیث مبارکہ میں ہے کہ کچھ فرشتے تلاش کرتے ہیں کہ کہاں کوئی قرآن پڑھنے والا ہمیں مل جائے تو جہاں کوئی بندہ قرآن پاک پڑھ رہا ہوتا ہے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اس کے قریب ہوتے جاتے ہیں حدیث مبارکہ میں ہے کہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے کے جسم کے موں کے ساتھ اپنا موں لگا دیتے ہیں یعنی اس کے لبوں کو بوسا دیتے ہیں کہ ان لبوں سے قرآن پاک نکل رہا ہے یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے فرشتے جس بندے کے موں کو بوسا دیں وہ کتنا خوش نصیب انسان ہوتا ہے چنانچہ امام عاصم رحمت اللہ علیہ قرآن مجید کے بڑے مشہور قرآن میں سے گزرے ہیں ہم انہی کی روایت پر پڑھتے ہیں تو وہ مسجد نبی میں قرآن مجید پڑھاتے تھے اور ان کے موں سے بڑی خوشبو آتی تھی جو بندہ بیٹھتا وہ محسوس کرتا کہ واقعی بہت خوشبو آتی ہے اور عجیب کسٹوری کی خوشبو تھی ایک شاگر پیچھے پڑ گیا حضرت آپ موں میں کیا استعمال کرتے ہیں جو اتنی خوشبو آتی ہے انہوں نے فرمایا بھئی میں تو کوئی الائچی وغیرہ استعمال نہیں کرتا حضرت خوشبو آتی ہے ان کہاں خوشبو آتی ہے مگر میں کوئی چیز یوز نہیں کرتا حضرت بتائیں کیوں آتی ہے اب وہ انکار کرتے تھے ادھر سے اسرار ادھر سے انکار ادھر سے اسرار ادھر سے انکار اب کچھ لوگ ہوتے ہیں لسوڑے کی طرح چمٹ جاتے ہیں وہ بھی لگا رہا خوشتا رہا بالآخر انہوں نے کہا کہ ہاں ایک رات مجھے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آسم تم میری مسجد میں قرآن پڑھاتے ہو آؤ میں تمہارے لبوں کو بوسا دوں تو خواب میں نبی علیہ السلام نے میرے لبوں کو بوسا دیا جب سے نبی علیہ السلام نے بوسا دیا میرے موں سے خوشبو آتی ہے تو قرآن مجید کا پڑھنا بڑی سعادت کی بات ہے محبت کے ساتھ ہر روز قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے جتنا ہم شوق سے قرآن پاک پڑھیں گے اتنا عجر ملے گا یہ کیسی کتاب ہے کہ جس کے ایک ایک حرف کے پڑھنے پر انسان کو نیکیاں ملتی ہیں ہر حرف کے پڑھنے پر دس نیکیاں ملتی ہیں اس لئے فرمایا قرآن پاک سے برکت حاصل کرو یہ اللہ کا کلام ہے تو یہ اللہ کا کلام ہے اور ہمارے زندگی میں برکتیں بھر دیتا ہے زندگی کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے انسان کو عزتیں دلا دیتا ہے انسان کے ایمان کو پختہ کر دیتا ہے مضبوط کر دیتا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو شوق کے ساتھ پڑھیں اور اپنی زندگی میں اس کو لاغو کرنے کی کوشش کریں اس کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے تو قرآن مجید کے ساتھ محبت کا تعلق پیدا کریں پھر دیکھئے اس کی برکتیں زندگی میں کیسے جو ہے وہ سامنے آتی ہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم قرآن مجید کے عاشق تھے قرآن مجید کو پڑھا کرتے تھے تحجد میں بھی پڑھتے تھے اور دن کے مختلف حصوں میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اس کی وجہ سے ان کی زندگی میں برکتیں آگئی تھیں اتنا پڑھتے تھے کہ اللہ رب العزت ان کے قرآن پڑھنے پہ خوش ہوتے تھے چنانچہ ایک صحابی تھے ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے عالم صحابی تھے قرآن پاک بہت اچھا پڑھتے تھے قاری تھے تو ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے انہیں فرمایا ابن کعب تو مجھے سورہ بھئی نہ سناو تو ابن کعب لانو بڑھ حیران ہوئے اے اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید تو آپ پر نازل ہوا ہم آپ کے سامنے پڑھیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہاں آپ میرے سامنے پڑھو تو نبی علیہ السلام کی بات سے ان کو اندازہ ہو گیا کہ اوپر سے اشارہ آیا ہے تو انہوں نے آگے سے ڈائریک سوال پوچھا اے اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آ اللہ سمانی کیا اللہ تعالی نے میرا نام لے کر فرمائش کی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابن کعب ہاں نام اللہ سمات اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا ہے ابن کعب سے کہو قرآن پڑھے محبوب آپ بھی سنیں گے میں پروردگار بھی سنوں گا آپ سوچئے قرآن مجید بندہ پڑھے اللہ حرب العزت اس کو سنتے ہیں حدیث مبارکہ میں ہے کہ گانا گانے والی کا گانا اتنی توجہ سے کوئی نہیں سنتا جتنی توجہ کے ساتھ اللہ قرآن پاک پڑھنے والے بندے کے قرآن پاک کو سن رہے ہوتے ہیں اتنی توجہ سے اللہ قرآن پاک کو سنتے ہیں اب ہم قرآن پاک پڑھیں اور اللہ تعالی اس کو اتنی توجہ کے ساتھ سنیں کتنی بڑی سعادت کی بات ہے اس لئے قرآن پاک کی تلاوت کا معمول ہونا چاہیے کھانا بے شک ہمارا اس میں ناغہ ہو جائے قرآن پاک کی تلاوت میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے اس سے زندگی میں برکتیں آئیں گی گھر میں برکتیں آئیں گی اور جس گھر میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے وہ آسمان والوں کے نزیق اس طرح چمکتا ہے جس طرح زمین والوں کے نزیق آسمان پہ ستارے چمک رہے ہوتے ہیں تو ہمارے گھر میں قرآن پڑھا جائے گا ہمارا گھر زمین کے ستارے کی طرح چمک رہا ہوگا تو برکتیں آئیں گی ہمارے گھر میں اس لئے قرآن مجید بچوں کو بھی پڑھائیں عورتیں بھی پڑھیں اور سب اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کریں تاکہ ہمارے گھر برکتوں کا خزانہ بن جائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عجیب تاثیر رکھی ہے یہ انسان کے دل میں اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے ایک مرتبہ مجھے ایک مہینے کا سفر کرنے کا موقع ملا امریکہ میں مصر کے مشہور کاری تھے عبدالباسد عبدالسمد بہت اچھا قرآن پاک پڑھتے تھے آپ کبھی ان کی تلاوت سنیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنا اچھا قرآن پاک پڑھتے تھے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے اور میں اس سے متعلقہ کچھ مضمون اردو یہ انگلیس جیسا مجمع ہوتا ایسے بیان کر دیا کرتا تھا تو ایک مہینہ چکے قریب رہنے کا موقع ملا تو کافی آپس میں تعلق ہو گیا تھا ایک مرتبہ ان سے کسی نے قیسٹن پوچھا کاری صاحب آپ اتنا اچھا قرآن پاک پڑھتے ہیں تو آپ نے کبھی کوئی قرآن پاک کا موجزہ دیکھا ان کا ہاں میں نے تو کئی مرتبہ دیکھا کاری صاحب بتائیں تو کاری صاحب نے کہا کہ ایک مرتبہ مصر کے جو صدر تھے جمال عبدالناصر وہ مجھے اپنے ساتھ رشیہ لے کے گئے اور رشیہ میں تو کمیونس تھے تو وہاں تو مذہب کو دین کو خدا کو ماننے والا ہی کوئی نہیں ان لوگوں کے پاس انہوں نے میٹنگ کی اور میٹنگ کے بعد انہوں نے پھر ان سے کہا کہ جی میرے ساتھی ہیں آپ کے سامنے کچھ پڑھیں گے تو وہ تو نہیں سمجھے کہ کیا پڑھیں گے مگر مجھے صدر صاحب نے اشارہ کیا کہ ان کے سامنے قرآن پڑھو کاری صاحب کہتے ہیں میں نے ان کے سامنے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا جب میں نے قرآن پاک کا رکوع مکمل کیا تو میں نے دیکھا کہ پانچ چھے بندے جو سامنے بیٹھے تھے وہ آنسوں سے رو رہے تھے وہ لوگ جو خدا کو نہیں مانتے جو قرآن کو نہیں مانتے جو دین کو نہیں مانتے ان کے دلوں پہ بھی اثر ہو رہا تھا تو اس وقت صدر صاحب نے پوچھا کہ آپ لوگ رو کیوں رہے ہیں وہ کہنے لگے کہ ہم تو نہیں سمجھتے کہ اس نے کیا پڑھا لیکن اتنی بات ہے اس کلام میں کچھ تاثیر ایسی تھی کہ ہمارے دل پہ اثر ہوا اور ہماری آنکھوں سے خود بخود آنسوں نکل آئے جو خدا کے وجود کو نہیں مانتے اگر ان کے دل پہ قرآن اثر ڈال دیتا ہے تو جو اللہ کو مانتے ہوں ایمان والے لوگوں ان کے دلوں پہ کیا اثر ہوتا ہوگا آپ دیکھئے دریاؤں کا راستہ کوئی نہیں بناتا دریاؤں اپنا راستہ خود بنا لیا کرتے ہیں یہ قرآن مجید رحمت کا وہ دریاؤں ہے جو سینوں میں اپنے راستے خود بنا لیتا ہے